دو پائلٹ اور چار یاتریوں کی موت کی خبر آ رہی ہے کدارنات حادثے میں اس وقت کی بڑی خبر جو ابھی تک کہا جا رہا تھا کہ آخری سپسٹ نہیں ہو پائے ہیں چھے لوگ چوپر میں سمار تھے یہ سپسٹ ہو رہا تھا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے اس میں دو پائلٹ تھے چار یاتری تھے اور ان کی جان چلی گئی ہے سابدھانی برتنی چاہیے تھی لیکن سابدھانی وہاں پر نہیں برتی گئی دھند تھی کورا تھا اس کے بابجود وہاں پر اڑان بھری گئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھے لوگوں کی موت ہو گئی جس میں چار یاتری تھے جو وہاں پر درشن کرنے گئے تھے بابا کدار کے اور دو پائلٹ تھے دیکھیں آخری وقت جیسا بتایا جا رہا ہے کہ کپاٹ بند ہونے والے ہیں بہت جل اور ایسے میں لوگ چاہتے ہیں وہاں پر درشن کر لیے جائیں اور اسی لیے جو بھی وہاں پر چیتا آبنی ہوتی ہیں ان کو اگنور کیا جاتا ہے تو یہ بڑی اور اہم قبر بتا رہے ہیں جہاں چار یاتریوں کی موت ہوئی ہے اور دو پائلٹس کی موت ہوئی ہے کہ دادنات حادثے سے جڑی ہوئی یہ تصویر آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کس طرح سے یہاں پر کورا چھایا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے کہ وشم پرستیتیاں ہیں اس کے بابجود یہاں پر آریان ہیلی کمپنی کا ہیلیکاپٹر اڑان بھرتا ہے اور گرر چٹی کے پاس ہیلیکاپٹر کریش ہو جاتا ہے دو پائلٹ چار یاتری اس میں سوار تھے اور چھے کے چھے لوگوں کی موت ہو گئی ہے کوہرے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے تو بہت دردناک یہ حادثہ ہوا کہ دادنات حادثے سے جڑی بڑی خبر ہم اپنے درشکوں تک پہنچا رہے ہیں دو پائلٹ چار یاتریوں کی حادثے میں موت ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں جس طرح سے ایک دادنات گھاٹی کا جو جس طرح سے موسم ہے وہاں پر موسم پر پر بدلتا ہے اور پہلے ہی موسم میں باقی طرح سے چٹایا بھی جاتا رہا ہے کہ کس طرح سے یہاں پر کلائمٹ سچویشن ہے اب ایسے میں یہ حادثہ اپنے آپ میں کئی سوال کھڑے کرتا ہے کہ کیا اڑان بھرتے کے پہلے جو تمام نیم ہیں یا پھر جو تمام چٹاونیاں ہیں انہیں دھیان نہیں دیا گیا ان پر غور نہیں کیا گیا اور ان تمام نیموں کو تاک پر رکھتے ہوئے کیا اڑان بھری گئی اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح سے یہ بے حادثہ ہوا ہے درنات جس میں چھے لوگوں کی جان چلی گئی ہے تو کدرنات میں جس طرح سے پورا حادثہ ہوا لیکن اس حادثے کی وجہ کیا تصویر ہے کیا یہ تمام بڑے سوال ہیں اب دیکھیں حادثہ ہوا حادثے سے جڑی ہوئی دو تصویر یہاں پر لوگ تھے لوگوں میں ہر کم مچا کیا اکھر کیسے اسمان میں ارتا ہوا ایک ہیلیکاپلر اچانک سے وہاں پر یہ کہا جائے کہ ستی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے اور کریش ہو جاتا ہے یہ آگ کی لپٹے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں درسل یہ ہیلیکاپٹر کا ہی حصہ ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ہیلیکاپٹر میں جو لوگ سوار تھے جس میں دو پائلٹ سے ایک پائلٹ ایک کو پائلٹ اور چار یادری جو اس طرح سے ساتھ سے کا شکار ہوتے ہوئے جل کر ان کی جان چلی گئی جو لوگ ڈالظر ہے